احمد الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اہل بیت شہزادہ امن سبت اکبر رسول خدا امام حسن مشتبہ سیدہ شباب اہل جنا پندرہ رمضان المبارک کو سیدہ تنساء العالمین بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی آغوش میں سبت اکبر رسول تفسیر سورہ کوثر بن کر تشریف لائے اکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاک نواسے کی آمد پہ بے انتہا مسرور اور بے انتہا خوش تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ازن سے اپنے نواسے کا نام شبر اور عبرانی زبان میں شبر اور عربی زبان میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام رکھا آپ نے اپنے لاتلے نواسے کو اپنے لعب دہن سے گھٹی دی ہے اور آپ کا محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے نواسے کو کبھی سینے پر لٹاتے تو کبھی اپنے شانوں پر سوار کرتے اور مدینے کی گلیوں میں نکلتے تو لوگ حیرت زدہ رہ جاتے اور اگر کبھی کوئی کہتا کہ سبحان اللہ بچو کیسی پیاری سواری ہے تو آپ اشارت فرماتے یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے پیارے سوار ہیں سبحان اللہ نواسہ رسول فرزند رسول جگرگوشہ مولا علی و جناب بطول امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے نام کا دسترخان آج بھی کائنات میں آپ کے نام کا دسترخان چودہ سو صدیوں سے جاری اور ساری ہے اور یہ مومنین کرام کا مجرب ترین آزمودہ ترین وظیفہ ہے کہ جو بھی رزقی تنگی میں روزگار کی پریشانی میں مالی تنگی میں اسرت و غربت میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ امام عالی مقام کے نام کا دسترخان سجالے مولا اس کے بیڑے پار لگا دیتے ہیں اس کا دسترخان وسیع و عریض ہو جاتا ہے اس کے رزق کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اس کا دامن وسیع ہو جاتا ہے اس کے گھر میں مولا کا صدقہ رزق کی روزی کی بارش ہو جاتی ہے سالم مومنین خاص طور پر تین دنوں میں امام عالی مقام کا دسترخان لگاتے ہیں ویسے تو جب آپ کا دل چاہے شبہ جمعہ میں چاہے یا چاند کی پندرہ تاریخ کو جب بھی آپ چاہیں امام عالی مقام کے نام کا دسترخان لگائیے لیکن خاص طور پر سال کی تین تاریخوں میں مومنین شد و مد اور زور و شور کے ساتھ یہ دسترخان بڑے پیمانے پر بچھاتے ہیں ایک تو پندرہ رمضان المبارک جو آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے اور دوسرا اٹھائی سفر المزفر جو امام عالی مقام کی شہدت کی تاریخ ہے اور تیسرا بائیس جماعتی استانی جو امام کے دسترخان سے منصوب تاریخ ہے کہ حضرت کسی بھی تاریخ میں امام عالی مقام کے نام کا دسترخان بچائیے اگر اس سطاعت ہے تو بڑے پیمانے پر مومنین کو دعوت دیجئے کہ خدا کو پروردگار عالم کو کھانا کھلانا بے انتہا پسند ہے مومن کی دعوت کرنا پسندیدہ ترین عمل ہے لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو اپنے گھر میں ہی دسترخان بچا کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے بال بچوں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر امام عالی مقام کے نام کی نظر دیجئے اور ایک مرتبہ حدیث کے ساتھ تلاوت فرما کر امام عالی مقام کو حدیہ کیجئے انشاءاللہ بتصدو کے امام عالی مقام پروردگار عالم آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے گا روزی رسک میں برکتیں اطا کرے گا کاروبار میں برکتیں اطا کرے گا آمین یا رب العالمین